الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم صورت احضاب کا رکوے اول کا ترجمہ کریں گے ہمیشہ کی طرح ترجمہ کی طرف جانے سے پہلے اس رکو کے چند اہم مزامین ہیں وہ میں آپ کے گوش وزار کروں گا تو اس رکو کے اندر پہلے اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے وہ حکمِ خداوندی کی تعمیل کے حوالے سے بات کی ہے جس میں حضور نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کیفیت کے ساتھ جس پش دلی اور دل جمی کے ساتھ تم تابوتی قوتوں کے سامنے برسرے پیکار ہو اور اپنے رب العزت کے فرمان کو اپنی زندگی کا اوڑنا اور بچھونا بنائے ہوئے ہو اسی رویش کو ہمیشہ قائم رکھنا یعنی حکمِ خداوندی کی جس طرح اب تم تعمیل کر رہے ہو اس طرح اس کی تعمیل کرتے رہنا تو پہلے رکوع کے پہلی لائن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علی تحییت وصنا کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اپنے رب کے حکم کو اسی طرح بجا لاتے رہنا جس طرح تم اب لا رہے ہو اور اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دو دلوں کا انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پہلو میں ایک دل بنایا ہے اس کی مختلف تفاصیر ہیں کہ دو دلوں کا نہ ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دل ایک ہے اور اس کا مقین بھی ایک ہی ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت کی ذات ہے بعض مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ جس طرح انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہیں ایک دل ہے اسی طرح ایک وقت میں انسان کے اس دل میں ایک ہی نظریہ رہ سکتا ہے چاہے وہ کفر کا نظریہ ہو یا توحید کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیق وقت انسان کے دل میں کفر اور توحید دونوں قسم کے نظریہ کار فرما ہو تو اس طرح اللہ رب العزت نے دو دلوں کا بھی اس رکوع میں انکار کیا ہے کہ انسان کا دل ایک ہے تو نظریہ توحید اور اس دل کا مالک بھی ایک ہونا چاہیے پھر اللہ رب العزت نے ظہار کے حوالے سے بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ بیٹھتا ہے تو اس کے کہنے سے وہ بیوی اس پر حرام نہیں ہو جائے گی اس کی ماں نہیں بن جائے گی اور متابنہ کے مسائل بھی اللہ رب العزت نے صورت عذاب کے رکوعے اول میں ذکر کیے ہیں متابنہ مو بولے بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ کس طرح عرب لوگ کسی بھی لڑکے کو مو بولا بیٹا کہہ کر اسے حقیقی بیٹا مرات لیتے تھے اس روش کو اللہ تعالی نے کس طرح ختم کیا اس رکوع کے اندر ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے پھر آ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنین پر حق تو اس رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومنین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حق ہے وہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے یعنی ایک طرف حضور نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہو اور دوسری طرف مومنین کی اپنی جان ہو تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے بلکہ حضور نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا انتخاب کریں گے یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ مومنین پر حضور نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق رکھتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ چیدہ مسائل تھے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اب ہم سورت احضاب کے رکوے اول کا ترجمہ کریں گے اسے غور سے ملاحظہ فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی یتق اللہ اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا وَلَا تُطِئِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے علیمن کا مطلب ہے جاننے والا اور حکیمن کا مطلب ہے حکمت والا وَالْتَبِ مَا يُوحَا عِلَيْكَ مِرْرَبِّكَ اور جو وہی تمہاری طرف کی جاتی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اس کی پیروی کیے جانا وَالْتَبِ مَا يُوحَا عِلَيْكَ جو وہی تمہاری طرف کی جاتی ہے مِرْرَبِّكَا تمہارے رب کی طرف سے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور خدا پر بھروسہ رکھنا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور خدا پر بھروسہ رکھنا وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَةِ اور خدا کارساز کافی ہے وَقَفَى اور کافی ہے بِاللَّهِ وَكِيلَةِ خدا کارساز وکیلہ کارساز کام بنانے والا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَاجُ لِمِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے قلبین کہتے ہیں دو دلوں کو جو فی ہی کہتے ہیں اس کے پہلو فی کا مطلب ہوتا ہے میں خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُزَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا وَمَا جَعَلَ أَدْئِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا عَدْئِيَاءَكُمْ لے پالکوں کو تمہارے لے پالکوں کو عَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹے یعنی لے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا زَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ یہ باتیں تمہارے موں کی ہیں وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ اور خدا تو سچی بات کرتا ہے وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے وَهُوَ يَحْدِ السَّبِيلِ اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے اُدْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَتُ عِنْدَ اللَّهِ لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے بکارو خدا کے نزدیک یہی زیادہ درست بات ہے هُوَ اَقْسَتُ عِنْدَ اللَّهِ خدا کے نزدیک یہی سچی اور سیدھی بات ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَائَهُمْ اگر تم کو ان کے اصل باپوں کا نام نہیں معلوم فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں وَمَوَالِكُمْ اور تمہارے دوست ہیں ٹھیک ہے فِي الدِّينِ دین میں وَمَوَالِكُمْ تمہارے کیا ہیں دوست ہیں فَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ اس معاملے میں کوئی حرج نہیں فِي مَا أَخْطَعْتُمْ بِهِ جس بات سے تم جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس معاملے میں تم پر کوئی حرج نہیں باز برس نہیں وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن پکڑ اس معاملے میں ہے جو تم کام قصد دلی سے کروگے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے النَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائے ہیں وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ اِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا اور رشتے دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترقے کے زیادہ حق دار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو کَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورَ اور یہ حکم کتاب اللہ میں لکھ دیا گیا ہے مستورہ لکھ دیا گیا ہے فِي الْكِتَابِ یعنی قرآنِ کریم میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْسَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا ہم نے لیا مِنَ النَّبِيِّينَ پِغَمْبَرُونَ سے مِيْسَاقَهُمْ پُخْتَ اَحْد وَمِنْكَا اور آب سے لیا وَنُوحِونَ اور حضرتِ نُوح علیہ السلام سے لیا وَإِبْرَاهِيمَ اور حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سے لیا وَمُوسَى اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے لیا وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ اور حضرت عیسیٰ ابنِ مریم سے اہد لیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْسَاقَنْ غَلِيزَا اور ان سے ہم نے پکا اہد لیا غلیزہ پکا اہد لیا لِيَسْعَلَ السَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِن تاکہ سچ کہنے والوں کے بارے میں ان کی سچائی کے بارے میں ہم دریافت کریں وَعَدَّا لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا عَلِيمًا اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے عزیز طلبہ یہ ہمارے صورت اہذاب کے پہلے رکوع کا ترجمہ ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ترجمے کو بہت خوبی سمجھ گئے ہوں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی